ٹی ٹونٹی وی شکپ کی ہار کے بعد ایکشن میں بی سی سی آئی پہلے پوری سیلیکشن کمیٹی کو کیا برخواست اب کوچ دروڑ کے چہتے کو بھی کیا باہر اگلا نمبر کس کا ہار سے بے حال ٹیم انڈیا کوچ اور کپتان دونوں کو ستا رہا ہے یہ ڈر بی سی سی آئی میں جب سے ستا پریورتن ہوا ہے تب سے پوری بھاتی ٹیم نشانے پر ہے سورو گانگولی کے بی سی سی آئی سے ہٹنے کے بعد پوری ٹیم انڈیا پر سوال اٹھ رہا ہے دراصل حال کے میچوں میں بھاتی ٹیم کا پردرشن امیت کے مطابق نہیں رہا ایشیا کپ یا پھر ٹی ٹونٹی وی شکپ سب میں ٹیم انڈیا ہاری ہے ایسے میں بی سی سی آئی اب ایکشن میں نظر آ رہا ہے نیوزیلینڈ کے دورے پر گئی ٹیم انڈیا بھلے ہی ٹی ٹونٹی میں اچھا کھیلا ہو لیکن ونڈے میں اس کی کہانی بدلی بدلی سے رہی ہے ایسے میں بی سی سی آئی ٹیم انڈیا کی کمزور کڑیوں کو دھیرے دھیرے باہر کا راستہ دکھا رہی ہے پہلے پوری سیلیکشن کمیٹی کو باہر کا راستہ دکھایا اس کے بعد بھی بی سی سی آئی چین سے نہیں بیٹھا اس کا ایکشن جاری رہا اب کی بار کوچ راہل دروڑ کے سب سے بھروسے مند اور چہتے منٹل کنڈیشننگ کوچ پیڈی اپٹن کو باہر کر دیا ہے ان کے باہر ہونے کے بعد یہ تیم آنا جا رہا ہے کہ بی سی سی آئی اب ہار کو برداشت نہیں کرے گا چاہے اس کے لیے کسی کو بھی بلی کا بکرا بنانا پڑے بی سی سی آئی کے حال میں لیے گئے دو اہم فیصلے کے بعد کوچ اور کپتان بھی دہشت میں ہیں اور ان کو بھی ٹیم سے باہر ہونے کا ڈر ستانے لگا ہے کوچ اور کپتان بدلنے کو لے کر بی سی سی آئی کافی گم بھی نظر آ رہا ہے دوسرے ٹی ٹونڈی ورڈ کپ دو ہزار بائیس میں نیراشہ جنگ ہاتھ پرداشن کرنے کے بعد بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ لگاتار کڑے فیصلے لے رہا ہے بورڈ نے اب ٹیم کے منٹل کنڈیشننگ کوچ پیڈی اپٹن کے کانٹریکٹ کو ختم کر فیصلہ لیا ہے اپٹن کو ورڈ کپ سے پہلے ہی بھارتی ٹیم کے ساتھ جوڑا گیا تھا اور ٹونڈامینٹ تک ہی کانٹریکٹ دیا گیا تھا اب بورڈ نے ان کے کانٹریکٹ کو آگے نہیں بڑھانے کا فیصلہ لیا ہے بھارتی ٹیم جلد ہی ونڈے اور ٹیسر سیریز کے لیے بھانگلہ دیش روانہ ہونے والی ہے اپٹن کو جولائی میں بھارتی ٹیم کے ساتھ جوڑا گیا تھا جب ہیڈ کوچ راحل دڑوین نے مینٹل کنڈیشننگ کوچ کی مانگ کی تھی اور انہوں نے بھارت کے بسٹنڈیز دورے کے ساتھ ٹیم کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا لیکن ورڈ کپ کے دوران ان کی کافی آلوچنا بھی ہوئی تھی اپٹن کا کانٹریکٹ آگے بڑھانے سے انکار کرنے سے پہلے بورڈ چین کرتا سمیت کو ہٹا کر ایک اور بڑا فیصلہ لے چکا ہے بونڈے مکھ چین کرتا چیتن شرما سمیت کئی لوگوں کو باہر کا راستہ دکھا چکا ہے بھلے ہی اپٹن کا بھارتی ٹیم کے ساتھ دوسرا کاریکال اچھا نہیں تپایا گیا لیکن پہلے کاریکال میں وہ کافی سفل رہے تھے 2008 سے 2011 کے بیچ اپٹن نے بھارتی ٹیم کے ساتھ کام کیا تھا اور 2011 ورڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ بھی رہے تھے 53 سال کے اپٹن کا چین ٹیم کے کوچ گیری کرسٹن کے ساتھ ہوا تھا راجستان رائلز کے لیے اپٹن اور درور کوچ سٹاف کے ٹروپ میں کام کر چکے ہیں اس سے پہلے ورڈ کم میں ہار کے بعد ہاہکار مچ گیا تھا اور بی سی سی آئی نے چیتن شرما سمیت پوری سیلیکشن کمیٹری کو برخواست کر دیا تھا بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی کی بی سی سی آئی نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے چیتن شرما کی اگوائی والی چراشتری چین سمیتی کو برخواست کر دیا برخواست ہونے والے چین کرتاؤں میں چیتن شرما، اتر شیطر کیر آرامہ، حروندر سنگھ، مدر شیط، سنینل جوشی، دکشر شیط اور دیباشیش مہنتی پوروی شیطر کا نام بھی شامل ہے بی سی سی آئی نے اب چیف سیلیکٹر سمیت کل پانچ پدوں کے لیے آویدن آمنتریت کیے ہیں بی سی سی آئی نے کہا بھارتی کرکن کنڈرل بورڈ یعنی بی سی سی آئی راشتری چین کرتاؤں سینئر پورشٹریم کے پت کے لیے آویدن آمنتریت کرتی ہے جو امیدوار پت کے لیے آویدن کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے آویدن پر وچار کرنے کے لیے ماندنڈوں کو پورا کرنا ہوگا